اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حسن زمان سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللہ جبل اہد کے بارے میں یعنی غزبت الہد کے بارے میں اور آپ لوگوں کو آج زیاد کروائیں گے انشاءاللہ جبل اہد کی جبل رما کی اور مسجد الشہدہ کی اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ دیکھاؤں گا تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو جو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیں گے تو سب سے پہلے بات کریں گے انشاءاللہ جبل رما کے بارے میں یہ جو آپ لوگوں کو سخین میں چھوٹی پہاری نظر آ رہی ہے جس کے اوپر لوگ چرے ہوئے ہیں یہ پہار جو ہے اس کا نام ہے جبل رما رما کا مطلب تیر اندازی کرنا یہ وہ پہار ہے جہاں سے مسلمانوں نے غزوہ بدر یعنی جنگ بدر مشرقین مکہ کے اوپر تیر اندازی کی تھی اور مسلمان جو تھے وہ بڑتری حاصل کر رہے تھے تقریباً 35 کے قریب مشرقین مکہ کا قتل کر چکے تھے مشرقین مکہ نے جب دیکھا کہ مسلمان جیت رہے ہیں تو وہ لوگ یہاں سے بھاگنا شروع ہو گئے اور مسلمانوں نے جب دیکھا کہ وہ لوگ بھاگ رہے ہیں تو انہوں نے اس پہار سے نیچے اترنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کی قیادت کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور انہوں نے بہت سمجھایا ان تیر اندازوں کو کہ جگہ کو مت چھوڑو مگر انہوں نے نہیں سنی اور وہ لوگ اس پہار سے نیچے اتر گئے اور جیسے وہ لوگ نیچے اترے تو اس جنگ کا جو پاسا تھا وہ پلٹ گیا اور حضرت خالد بن ولید جب مسلمان نہیں تھے تو وہ ایک مشرقین کی قیادت کر رہے تھے تو جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جب رومہ سے نیچے اتر گئے ہیں تو انہوں نے جبل اہد ہے اس کے دوسرے سائٹ سے آئے اور جبل رومہ کی طرف اپر چر گئے اور پھر انہوں نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے ان سب کو شہید کر دیا تو اس طرح سے جنگ کا محول تبدیل ہو گیا ہار کی طرف اور اس وقت مسلمانوں نے بہت نقصان اٹھایا تقریباً ستر کے قریب صحابہ شہید ہو گئے اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سید شہدہ یعنی شہیدوں کے سردار بھی شہید ہو گئے اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا ایک وحشی نے جو غلام تھا ابو صفیان کی بیوی ہند کا ہند کے باپ بھائی اور چچا کا قتل ہوا تھا جنگ بدر میں تو اس نے وہ بدلہ لینا تھا اس لئے اس نے اس وحشی کو وعدہ دیا تھا کہ اگر تم جا کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر کر ان کا جگر نکار کر لے آوگے تو جب میں آؤں گی تو تمہیں آزاد کر دوں گی تو اس لئے اس وحشی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کا جگر نکال کر لے گیا اور ساتھ ساتھ جو مشرقین مکہ تھے انہوں نے یہاں پر جو صحابہ شہید ہوئے تھے کسی کے کان کسی کی ناک کاٹ کر اپنے ساتھ لے گئے تاکہ وہ لوگ اپنا انتقام لے سکیں جنگ بدر کا اور یہ جو آپ لوگ کو ابھی سکرین پر مسجد نظار رہی ہے یہ مسجد سید الشہدہ ہے اور اس کی پیچھے جو پہاں نظارہ ہے یہ ہے جبل اہد جبل اہد کی ایک حدیث بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ پہاں مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اس پہاں سے اور میں انشاءاللہ بھی آپ لوگوں کو یہ جو مسجد ہے سید الشہدہ یہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اندر سے دکھاؤں گا اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک بھی دکھاؤں گا تو ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیں گا اے رسول امی خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسید کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اچھا جی تو یہ جب روما کی بارے میں اس بورٹ پر لکھا ہوا ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو پاسٹ کر کے آپ لوگ پر سکتے ہیں اچھا جی اس سے پہلے کہ میں آپ لوگ کو مسجد سید شہدہ دکھاؤں اور امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک دکھاؤں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب آپ لوگ یہاں پر آئیں تو یہاں پر اپنے نام مت لکھا کریں ان پتھروں پر یا پھر ان پہاروں پر کیونکہ یہاں پر لوگ اس کے اوپر چرتے ہیں اور آپ لوگ کیسے گوارہ کر سکتے ہیں کہ کوئی آپ لوگ کے نام پچھرے اور آپ لوگ کے جو نام ہیں وہ اسلامی نام ہیں تو آپ لوگ کو کیسے گوارہ ہوگا کہ اتنے پیارے ناموں کے کوئی اس کے اوپر چلے تو ان چیزوں سے آپ لوگ پلیز گریز کیا کریں یہاں پر آکے اپنا نام وام مت لکھا کریں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے یہاں پر نام لکھے ہوئے ہیں اور آپ لوگ کے لئے بس میں دعا کر سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اللہ ہدایت دے کہ یہاں پر ایسے کام نہیں کیا کریں اور ساتھ میں یہاں پر کھانے پینے کی چیزیں یہاں پر پھینکے مچ جائے کریں اس جگہ کو صاف رکھ دیا کریں تاکہ جو دوسری لوگ آئیں ان لوگ کو کوئی یہاں پر تکلیفیں نہ ہوں اچھا جی یہاں پر آکے آپ لوگ تصویریں بنوائیں اپنی یہاں پر لوگ تصویریں کھیچھتے ہیں میں نے دو تصویریں کھچوائیں اپنی تو آپ لوگ بھی یہاں پر آکے تصویریں کھچوائیں اچھا جی تو یہ رہی مسجد سعید شہدہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے یہ مسجد سعید شہدہ ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ماشاءاللہ اچھی تعداد میں یہاں پہ لوگ ہیں جو اس وقت جنگ بجر غزب احد کی زیارت کر رہے ہیں اور یہ رہا پہار غزب احد جس کو جبل احد کہا جاتا ہے اور یہ رہی جہاں پہ امیر حمز رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جو صحابہ شہید ہوئے تھے ان کی قبریں یہاں پر ہیں تو ابھی میں جبل رما کے اوپر کھرا ہوں اور انشاءاللہ نیچے اتر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ مغرب کا جو وقت ہے وہ قریب آ گیا ہے سورج جو ہے وہ تقریباً ڈھل چکا ہے مصطفیٰ مجتبہ تیری مدہ حسنہ دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں اے رسولِ امی حاتم المرسلی دستِ قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ و صاف سے خود سجایا تجھے اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین ڈھونڈتی ہے تجھے میری جانِ حسین اچھا جی تو یہ ہے مسجد سعید شہدہ اندر سے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں زوار اکرام آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ مسجد ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی تعمیر ہوئی ہے اور اس کی افتتہ ہوئی تھی دو ہزار سترہ ڈھونڈتی ہے تجھے میری جانِ حسین تیرا سکھ کا رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا کیا رب کیا جم سب ہیں زیرے نگی توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں اچھا جی یہاں پر چھوٹے چھوٹے سٹارز لگے ہوئے ہیں اور ساتھ میں یہاں پہ فوٹ ٹرکس بھی ہیں یہاں سے آپ لوگ کھانا پینا بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ تھوڑی بہت شاپنگ کر سکتے ہیں جیسے مدینہ کی چیزیں ہو گئیں جیسے کہ مہندی ہو گئی کھجوریں ہو گئیں تو وہ یہاں سے آپ لوگ خرید سکتے ہیں اچھا جی تو یہ رہی امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ تمام صحابہ جو ہیں جو یہاں پہ شہید ہوئے تھے وہ ادھر ہی دفن ہیں اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے وہ معلومات لکھی ہوئی ہے یہ انگلیش میں ہے میں آپ لوگوں کو تمام جو یہاں پہ بورٹس پہ جن جن زبانوں میں لکھا ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تو آپ لوگ ویڈیو کو پوسٹ کر کے پرسکتے ہیں اے رسولِ آمین خاتم المرسلی تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسید کو یقین تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں اے رسولِ آمین خاتم المرسلی اے رسولِ آمین خاتم المرسلی اے رسولِ آمین خاتم المرسلی تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں اے رسولِ آمین خاتم المرسلی تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں اے رسولِ آمین خاتم المرسلی پر مغربی نماز پریں گے مسید سید شہدہ میں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو مغرب کی اذان سنائیں گے موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی